بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میت کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور دوستوں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہشباش رہیں اور آپ کی زندگی میں جتنی پریشانیاں جتنی دکھ تکلیفیں ہیں جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح ہی صحیح سلامت رکھے اور سکون میں رکھے اور امن میں رکھے بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے سننے والے ہیں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آج موسم اتنا زبردست ہو رہا تھا بارش صبح سبوٹھے ہیں تو بارش ہوئی تھی اتنی زیادہ اور اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے دو دن پہلے بھی ہوئی تھی اور آج تو ہر بہت زیادہ ہوئی ہے بارش اور بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں جی پانی کتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے یہ ہماری بیک والی گھر کی بیک کی سائیڈ ہے اور ادھر چھت میں میں اوپر آئی ہوں تو دیکھا کہ اتنا زیادہ پانی در اکٹھا ہوا ہوا تھا بارش رحمت تو ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ زیمت بن جاتی ہے تو ہمارے گھر بھی صبح صبح کافی پانی آیا ہوا تھا کیونکہ ہمارا گھر کافی نیچہ ہے باہر جو گلی ہیں وہ اونچی ہیں تو جس کی وجہ سے سارا پانی جو ہے نا وہ ہمارے گھر والی سائیڈ پر آ جاتا ہے اس مسئلے کا اور کوئی حال نہیں ہے سوائے اس کے کہ نالوں گھر کی صفائی کا انتظام کیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ویسے بھی ہمارے شہر میں پانی کا یہ ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے جب بھی برسات کا موز سماتا ہے یا جب بھی بارشیں لگتار ہوتی ہیں تو بزاروں وغیرہ میں بھی پانی سی درہیں کٹھا ہو جاتا ہے کوئی ان کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے اچھا یہ ہمارے گھر کا جو دوسرا پورشن ہے نا یہ وہ ہے یہ ہم لوگ ٹھیک کروا رہے ہیں اس کا فرش انچا کروائیں گے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو ہیں نا چھت وہ انچے ہیں کافی زیادہ تو ان کو اگر فرش ہم انچے کروائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہمارے بارے پورشن کا اس لیے انچا نہیں ہو سکتا فرش کیونکہ ان کے چھتیں کافی نیچی ہیں تو چھتیں نیچی ہونے کے وجہ سے فرش انچا نہیں ہو سکتا اور اس لیے پھر ادھر کا کروا رہے ہیں کام اور ادھر کے دروازے بھی جو تھے نا وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے دیمک نے نا کافی زیادہ دروازے خراب کر دیئے تھے تو ان تینوں کمروں کے دروازے ہیں نا وہ بھی چینج ہوں گے تو یہ کال کام شروع ہوا تھا اور آج بارش کے وجہ سے دیکھیں یہاں پہ پانی کافی زیادہ کٹھا ہو گیا اچھا اسی کمرے میں پانی کٹھا ہوتا ہے زیادہ کیونکہ یہ کمرہ کافی نیچا ہے تو اس کمرے کو بھی انچا کروانا ہے اس کے علاوہ یہ دروازے جو ہیں یہ بھی چینج کروانے ہیں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی اور یہ دیکھیں جی جو دروازوں کو دیمک لگی ہوئی ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ کو بھی دکھاؤں کہ کسان دروازے ہمارے حراب ہو گئے ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ نہ اس کو چینج کرنے لگے ہیں اور اب اس وقت میں ہوں کچن میں کھانا بنا رہی ہوں اور آج جو ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے وہ اس لئے کیونکہ ہماری گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے اور جو ہے نا پانی روڈ تک گیا ہوا ہے پانی اور آج کیونکہ سارے گھر میں موجود ہیں تو پھر جو چیزیں گھر میں موجود ہیں پھر میں انہی سے ہی جو ہے دن کا کھانا تیار کر رہی ہوں اور کھانے میں میں بنا رہی ہوں آج چکن اور بچوں کی فرمائش تھی کہ آج میٹھے میں بھی کچھ بنایا جائے تو کیونکہ دکان تک تو کوئی جا نہیں سکتا تو اس لئے گھر میں صرف کسٹڈ پڑا ہوا تھا تو پھر اب میں ساتھ کسٹڈ بناوں گی اچھا چکن جو ہے وہ میرا ریڈی ہونے لگا ہے اس میں میں نے بھون لیا اس کو اور میں نے آج اس میں چکن پاورڈر تھوڑا سا ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ مزے کا ہو گیا تھا اور اب میں نے اس میں ڈالی ہے سبز مرچے سبز مرچے ڈال کے تو اب میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے دم پر رکھوں گی اس کے بعد ہی پھر میں نے کسٹڈ بنانے کی تیاری کرنے لگی ہوں اور کسٹڈ میں میرے پاس نہ مینگو فلیور پڑا ہوا تھا تو پھر یہ تو ہیر بہت اچھا ہو گیا کیونکہ گھر میں مینگو بھی پڑے ہوئے تھے تو پھر میں نے کہا چلے مینگو کسٹڈ میں تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لیے پھر مینگو ڈال دوں گو کیونکہ اور کوئی چیز تو گھر میں اویلیبل نہیں تھی چوکلیٹ تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی اور مینگو پڑے ہوئے تھے تو اسی سے پھر میں نے بنا لیا ہے اور کیونکہ ویسے جب بھی میں کسٹڈ بناتی ہوں تو میں پراپر طریقے سے پورا ٹرائفل بناتی ہوں کیونکہ مجھے نہ کسٹڈ بنانے میں پھر مزہ آتا ہے اور نہ کھانے میں مزہ آتا ہے جب تک ٹرائفل نہ بنا ہوا ہو کیونکہ کسٹڈ ایک ایسی چیز ہے نا جس میں آپ کا دل کرتا ہے آپ جیلی بھی ڈالیں کیک بھی ڈالیں فروٹ کیک بھی ڈالیں تو اس لئے فروٹ کیک بغیرہ تو نہیں ہے گھر میں اور نہ ہی جیلی ہے تو اس کے پھر میں سیمپل کسٹڈ بناوں گی اور ساتھ مینگو ڈالوں گی اور چوکلیٹ پڑی ہوئی ہے تو پھر اس کو بھی میں نے بیچ میں ایڈ کر لیا تھا تو بڑا مزے کا ٹیسٹ آیا تھا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے کسٹڈ بنا رہی ہوں ایسے کسٹڈ بنانے کا تو کوئی خاص سپیشل طریقہ نہیں ہوتا ہے ایک ہی طریقے سے کسٹڈ بنتا ہے اچھا دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں سے کچھ نکال لیا تھا اس میں میں نے یہ مینگو فلیور تھا تو وہ میں نے مکس کر لیا تھا کسٹڈ پاورڈر کا اور اب میں نے جیسی دودھ ابلنے لگا ہے اس میں میں نے چینی ڈال لی تھی دو چمچے بھر کے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ مکس کیا ہوا پاورڈر تھا کسٹڈ وہ میں نے پھر بیچ پہ ڈال لیا اور ساتھ ہی میں نے چمچ سے ہلانا شروع کر دیا اور چمچ بالکل ہلاتے جانے گئے تو سب کو پتا ہوگا کہ ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہے کیونکہ اگر چمچ روکتے ہیں تو بیچ میں پھٹکیاں سی بن جائیں گی تو وہ پھر بلکل بھی کسٹڈ میں مزے کی نہیں لگتی ہیں تو اسے چمچ ہم ساتھ ہلائیں گے یہ تھوڑی دیر ہلائیں گے تو بس ہم کسٹڈ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اچھا مجھے یہ پتلا پتلا نہیں پسند ہے کچھ لوگ جو ہیں کسٹڈ پتلا پتلا پسند کرتے ہیں مجھے کیونکہ پتلا پتلا نہیں پسند مجھے گڑا گڑا پسند ہے تو اس لیے پھر میں نے نا ٹھک ٹھک سا جو ہے نا چمچ ہلاتی گئی ہوں تو وہ جلدی سے ٹھک ہو گیا تھا تو اب میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا باول میں ڈال کے تو اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں تھوڑی سی میں نے مینگو کے کیوبز کاٹ کے رکھ لیا تھے اب میں اس کے اوپر مینگو لگاؤں گی کیونکہ جب تک بچوں کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے چیز دی جائے تو بچے تو پسند ہی نہیں کرتے ہیں اب سمپل کسٹڈ اگر میں دے دیتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بچیوں نے کھانا تھا اب میں تھوڑی سی ڈیکوریشن کروں گی اس سے یہ ذرا مزے کا ہو جائے گا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور پھر کھانے میں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہی مزے کا ہے اچھا میں نے اب اس کے اس پہ مینگو کیوبز ڈال دی ہیں اس کے بعد پھر اس میں کے اوپر تھوڑا سی چوکلٹ ڈالوں گی چوکلٹ ڈالنے کے بعد پھر اس کو اٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی پھر کھانے کے بعد میں اس کو سرف کروں گی کیونکہ میٹھا جتنا زیادہ اٹھنڈا ہوتا ہے پھر اتنا ہی زیادہ یہ مزے کا لگتا ہے اور جی دوستو آپ کو بھی میٹھا پسند ہے یا نہیں مجھے تو میٹھا بہت زیادہ پسند ہے اور ہمارے گھر میں سارے میٹھا پسند کرتے ہیں تو پھر میں کچھ نہ کچھ میٹھے میں لازمی بناتی رہتی ہوں عید پر تو میٹھا لازمی بنتا ہے چھوٹی عید تو کہتے ہی اس کو میٹھی عید ہیں اس پہ تو میٹھا ضروری ہوتا ہے لیکن میرے حساب میں بڑی عید پر بھی بنانا چاہیے انسان کا دل کرتا ہے کہ کوئی میٹھی اور ڈیفرنٹ چیز کھائیں تو میرے حساب میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا بڑی عید پر لازمی دو تین قسم کے میٹھے بنانے چاہیے کیونکہ جب آپ گوش کھا کے یا نمکین چیزیں کھا کے تنگ پڑ جاتے ہیں تو پھر میٹھا تھوڑا سا کھا لے تو ایک تو ڈیفرنٹ بھی لگے گا اور دوسرا یہ ہے کہ میٹھا کھانے کو خضم بھی کرتا ہے تو جی اب ہم کھانے لگے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ